بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیان ایمین خان ریسرچ سوسائیٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان آج کا موضوع ہے گھر میں باجمات تراوی کی نماز پڑھنے کی فضیلت کبھی کبھی ہوتا ہے ایک عمل عادت کے خلاف ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے ایک کام کی عادت بنی بھی ہوتی ہے تو عادت سے ہٹ کے جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں حالانکہ یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی وہ عادت کی مخالفت ہوتی ہے ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جیسے فرض نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اور ظاہرے افضل اور ضروری جگہ فرض نماز کی مسجد ہے اور عرصے سے ہم تراوی کی باجمات نماز بھی مسجد میں پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فرض نماز کی افضل اور ضروری جگہ مسجد ہے اسی طرح تراوی کی افضل جگہ بھی مسجد ہے قرآن و حدیث بلکہ حدیث کی نصوص پر غور کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تراوی کی باجمات نماز پڑھنے کی افضل جگہ مسجد نہیں بلکہ میرا اور آپ کا گھر ہے دو حدیثیں کوٹ کروں گا اور پھر گھر کی باجمات تراوی کی نماز کے فوائد پہ مختصر بات کرلوں گا سنن ابو دعوت اور جامع ترمیزی دونوں کی روایتیں حدیثیں صحیح ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنے کی افضل اور بہترین جگہ میری مسجد سے بھی بڑھ کر مسجد نبوی سے بھی بڑھ کر افضل جگہ وہ تمہارا گھر ہے وہ تمہارے گھر ہیں مسجد نہیں اب میری مسجد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مسجد سے بھی افضل جگہ حالانکہ اب سب سنتے آئے ہیں اور حدیثیں صحیح ہیں کہ حرم کی نماز لاکھ نمازوں کے برابر مسجد نبوی کی نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ایک سنت مسجد نبوی میں اور ایک سنت گھر پر تمہارا مانسیٹ تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کی نماز افضل ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں میری مسجد مسجد نبوی سے بھی افضل جگہ تمہارے گھر ہیں فرض کے علاوہ لہذا فرض نماز کی افضل جگہ گھر میں ہم پڑھیں گے تو ایک نماز کا سوا مسجد میں جا کے پڑھیں گے ستائیس نمازوں کا سوا لیکن یہ جو حکم ہے یہ فرض نماز کے لئے سنت نوافل کے لئے حکم کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا میری مسجد سے بھی افضل جگہ تمہارے گھر ہیں لہذا تراوی بھی تو سنت نماز ہے جب سنت نماز ہے تو تراوی کی افضل جگہ مسجد نہیں ہوئی میرے اور آپ میرا اور آپ کا گھر ہو گیا سہی بخاری کی وہ مشہور روایت جو عبد الرحمن بن عبد القاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مسجد نبی میں آیا تو دیکھا کہ لوگ لوگ ٹولیوں کی صورت میں تراوی پڑھ رہے ہیں تو لمبی روایت ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تراوی نہیں پڑھ رہے تھے عبد الرحمن بن عبد القاری مسجد نبی میں تراوی نہیں پڑھ رہے تھے آیت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ساما رمضان بھی فرمایا من قاما رمضان بھی فرمایا کہ دن میں سیام رمضان ہے رات میں قیام رمضان ہے تو یہ جو قیام رمضان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا مسجد نبوی میں نہیں کیا تو کہاں کیا اور اگلی رات بھی جب آئے تو مسجد نبوی میں نہیں مسجد نبوی سے باہر گھر سے آئے تو اس کا مطلب قیام رمضان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا معمول گھر میں پڑھنے کا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تراوی کی نماز مسجد میں تین راتیں پڑھائی ہیں لیکن کیا باقی چھٹی کی جیسے عام مہینوں میں عشاء کی نماز کے بعد چھٹی بھی صرف تاجد کے لئے اٹھنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حدیث ہے من قام رمضان تو قیام تو فرماتے تھے کہاں فرماتے تھے مسجد میں نہیں گھر میں تو اس لئے تراوی بھی سنت نماز میں غیر فرض نماز ہے لہٰذا اس کی افضل جگہ بھی ہمارے گھر ہوئے دوسری حدیث جو مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کر کے رشات فرماتے تھے اِذَا قَضَا أَحَدُكُمْ أَسْصَلَاةَ فِي مَسْجِدِ جب تم مسجد میں فرض نماز پڑھ لو فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فرض کے بعد جو نمازوں کا جو باقی نماز ہیں یہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو کیوں؟ فَإِنَ اللَّهَ جَاعِلُن فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا کیونکہ نماز جب گھر پہ پڑھو گے سنت نماز نوافل گھروں میں پڑھو گے تو اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے گھروں میں اور تمہیں بہت سی خیرے دے گا لہذا تراوی کی نماز یہ بھی سنت نماز ہے گھر میں پڑھیں گے تو بہت سی خیرے ملیں گی بہت سی خیرے کیا؟ گھر میں جب باجماعت تراوی کی نماز ہوگی تو فائدہ نمبر ایک فائدہ نمبر یہ کی ہے کہ گھر کے چھوٹے بڑے خواتین بچے سب بھی تراوی میں شریک ہو جائیں گے عبادت روزے کا ماحول دن میں ہوگا رات میں قیام رمضان اور نماز کا ماحول ہوگا یہ ایک بڑا فائدہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ قرآن حفاظ کرام کے لئے قرآن کی دہرائی اور قرآن کی پختگی کا موقع یہ رمضان میں ملتا ہے اور بچے قرآن پختہ کب کرتے ہیں مراجعہ اور دہرائی کب کرتے ہیں جب انہیں ٹینشن ہوتی ہے تراوی پڑھانے کی اب مسجدیں تو اتنی ہیں نہیں حفاظ کرام کے کثیر تعداد ہے لہذا بچوں کو موقع مل جائے گا گھروں میں تراوی پڑھانے کا اور اس ذریعے سے اپنا قرآن پکا کرنے کا تیسرے نمبر پہ جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر میں نماز اور باجمات تراوی ہوگی تو جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے پورا خاندان اسے آنکھوں پہ رکھتا ہے سر آنکھوں پہ رکھتا ہے حوصلہ افضائی ہوتی ہے عزت افضائی ہوتی ہے گھر کے بچے دیکھیں گے ترغیب ہوگی ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں گھر کا ماحول اگر دینی ہونا تو گھر کا ماحول دینی ماحول یہ وہ طاقت ہے جو خاندان کو گھر والوں کو گمرائی سے اور آوارگی سے بچاتا ہے رمضان کے ماحول میں پورا علاقہ آوارگی سے اور گمرائی سے دور ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہر مسلمان کا گھر گر گر وہ مسجد بن جاتا ہے مسجد ہونے کی وجہ سے عبادت کا ماحول ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے اور جو بے دینی کی جگہیں ہیں مراکز ہیں وہ بے نور اور بے اثر ہو جاتے ہیں کلب کلب میں سنناٹا ہو جاتا ہے ہوتلوں میں سنناٹا حتیٰ کہ ہمارا جو بے لگام میڈیا ہے آوارگی اور گمرائی پھیلانے والا میڈیا اس پہ بھی جو ٹی وی طواعف اور فلمی طواعف جو آتی ہیں وہ بھی دین کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی چادر اوڑ کے دین کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اس لئے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم آہت کریں کہ اس سال یا تو اس سال ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے یا تو ابھی بہت سے افاظِ کرام ہیں جو تلاش میں ہیں کہ ہمیں کوئی وقت کوئی جگہ مل جائے لیکن یہ نہ ہو تو اگلے سال ہم عظم کر لیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتِ تراویی اپنے گھر میں میں یہ سنت زندہ کروں گا اس ذریعے سے میرا گھر مسجد بن جائے گا اور جب مسجد میرا گھر بنے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک متروق سنت کو جب کوئی شخص زندہ کرتا ہے یعنی گھر میں مسلح بنا کر تو اس سے پھر ثواب کتنا ملتا ہے سو شہیدوں کا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ملکنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دھوانا ان الحمدللہ رب العالمین حمدللہ علیہ ہمارو جل ڈی 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 موسیقی